اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اپنے سفر کی مصروفیات اور دن بھر کے پروگراموں کی مصروفیات کے باوجود جب میں گھر لوٹا تو میں نے جو ڈی جی پی اتر پردیش کی گائیڈ لائن محرم کو لے کر ہے اس کو میں نے بغور پڑھا اس کی میں آل انڈیا شیعہ پسلا بولڈ کے ذریعے سے زبردست طریقے سے مدعمت کرتا ہوں اور خالی مدعمت ہی نہیں کرتا ہوں بلکہ یہ جو پوری گائیڈ لائن جو ڈی جی پی صاحب کی طرف سے سرکولر جاری ہوا ہے پورے پردیش میں محرم کو لے کر جیسے لگتا ہے کہ ان کے کسی وہابی میتر نے بیٹھ کے اس پورے سرکولر کو تیار کیا ہے لہٰذا آل انڈیا شیعہ پسلا بولڈ اس پوری گائیڈ لائن کا بھرپور طریقے سے ویروت کرتا ہے اور خالی ویروتی نہیں کرتا ہے کل یعنی دو آگست کو شام کو پانچ بجے آل انڈیا شیعہ پسلا بولڈ کے آفیز بیررز کی ایک میٹنگ آوت پوائنٹ پر منقید کی گئی ہے جس کے اندر اس کو پر غور کیا جائے گا اور میں ڈی ڈی پی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محرم تہوار نہیں ہے محرم مورننگ ہے محرم غم کا مہینہ ہے محرم میں پرافیٹ آف اسلام کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کے پورے اسلام کو پورے انسانیت کو بچایا ہے لہذا محرم کے ساتھ لفظ تہوار لگانے کی میں بھرپور طریقے سے مدب مت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو یہ بات کہی گئی ہے کہ محرم کے آسر پر شیعہ سمودائے کے دوارہ تبرہ پڑھے جانے پر سننی سمودائے دیو بندی امام اہل حدیث دوارہ کھڑی آپتی ویقت کی جاتی ہے تو کہاں تبرہ پڑھا جاتا ہے آپ ایک ویڈیو دکھائیے جس کے اندر محرم کے تازیہ کے جلوسوں میں تبرہ پڑھا جاتا ہو جس کے اندر شیعہ تبرہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں بلکہ شیعہ روتے ہوئے جا رہے ہیں شیعہ ماتم کرتے ہوئے جا رہے ہیں شیعہ اپنے سر سے خون بہتے ہوئے جا رہے ہیں ایسے تو ویڈیو مل جائیں گے بلکہ شیعہ غم مناتا ہوا جاتا ہے نہ کہ شیعہ تبرہ کرتا ہوا جاتا ہے میں اس کی بھرپور طریقے سے کہ ہمارے یہاں جس فیرسم نماز فروع دین کی اسی فیرسم میں تبرہ ہے ہمارے مقدس لفظ تبرہ کو بدنام کرنے پر میں ڈی جی پی صاحب کی اس گائیڈ لائن کی بھرپور طریقے سے مدب مت کرتا ہوں اس کے علاوہ جو آگے کہا گیا پتنگوں ام آوارہ پشووں پر تبرہ لکھے جانے تتہ دوبندی اہل حدیث کے فرقے کہ سنویوں کیا سماجی قطتوں دوارہ انہی طریقے سے اپنی خلیفہوں کے نام لکھ کر پردشت کرنے پر ان دونوں فرقوں کے مد ویاب کٹتا کے کارالویوات سنبھاویت رہتا ہے ڈی جی پی صاحب کہا پتنگوں کو پتنگا لکھا گیا یہ تو آپ کاکوری کی دبان بولنے ہیں میں بھی اسی لکھنوں میں رہتا ہوں وہ عدے ہمیشہ نہیں رہتے ہیں دسیوں ڈی جی پی آئے اور آکے چلے گئے امام حسین علیہ السلام کی عدداری روز عدل سے ہو رہی ہے اور صبح قیامت تک ہوتی رہے گی وہ آفیسر سمار علیہ السلام ہے جو امام حسین علیہ السلام کی عدداری میں تعمون کرتے ہیں میں ان کی بھرپور طریقے میں مدمت کرتا ہوں جو عدداری کو ڈیمج کرنا چاہتے ہیں یا عدداری کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کہاں پتنگوں کو پر تبرہ لکھ کے پتنگیں چھوڑی گئیں کس نے پتنگیں چھوڑی تبرہ لکھ کے پورے اتر پردیش میں ایک ایف آئی آر دکھائی ہے مجھ کو میال انڈیا شیعہ پرسلا بولڈ کے ترجمان کی حیثیت سے ذمہ داری سا یہ بات کر رہا ہوں میں بھی گاؤ گاؤ شہر شہر جاتا ہوں ایک ایسا واقعہ نہیں آیا جس میں کسی نے یہ شکایت کیو کہ پتنگوں کو پر شیعہ تبرہ لکھ کے چھوڑتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ کہا گیا ہے کہ آوارہ پشووں کو اوپر اپتی جنک نام لکھے جاتے ہیں کس آوارہ پشووں کو اپتی جنک نام لکھے گئے ہیں یہ فیل پلانوے میں مہرم سے پہلے فقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے اتر پردیش کے ڈی جی پی کے دوارہ لہذا آل انڈیا شیعہ پسلا بولڈ اس کی بھرپور طریقے سے مدب مت کرتا ہے کیونکہ یہ الیکشن کا موقع ہے اور چند مہینے کے بعد میں اتر پردیش کے الیکشن ہے لہذا بہت ہوشیاری سے ڈی جی پی پورے صوبے کو شیعہ اور سنی طرحوں میں جھوکنا چاہتے ہیں لہذا میں ان کے اس ایڈوائزاری کی ان کے اس بیان کی بھرپور طریقے سے مدب مت کرتا ہوں اس کے علاوہ ان کا جو یہ اپتی جنک چار نمبر جو پہ رہا ہے اس کے اندرے دھارمک جلوس ہوئے ممکاریوں یون سبمندی گھٹناوں گوہ ونچ آدھی تو کونسی گوہ ہتیا ہوتی ہے کہاں گائے کٹی جاتی ہے کوئی ایک واقعہ ہوا کہ محرم کے جلوس میں گائے کٹی جاتی ہو محرم کے جلوس میں کوئی جانور نہیں کٹا جاتا ہے بلکہ محرم کے جلوس میں ہمارے یہاں بچے سر کو پر کمہ لگاتے ہیں ہمارے یہاں محرم کے جلوس میں سینے سے خون بہاتے ہیں ہمارے یہاں سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین یا حسین کہتے ہیں لہذا اس سلسلے میں آل انڈیا شیاب اس لابولڈ کی آفیز بیررز کی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے کل یعنی دو آگست کو اس کے اندر اہم فیصلے لیے جائیں گے اور میں اتر پردیش کے تمام مسلمانوں سے اور خاص طور سے شیعہ مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آل انڈیا شیعہ پرسلا بولڈ جو بھی ابھی اپنا بیان کل کے بعد جاری کرے گا اس کا انتظار کریں اور اس سلسلے میں جتنے بھی بیانات آئے ہیں میں ہر بیان کی تائید کرتا ہوں بھرپور طریقے سے آل انڈیا شیعہ پرسلا بولڈ ہر بیان کی تائید کرتا ہے اور محرم کو لے کے جہاں محرم خالی شیعہ نہیں بناتے ہیں محرم اور دوسرے مسلمان بھی بناتے ہیں خالی مسلمان نہیں بناتے ہیں بلکہ ہندو بھائی بھی تازیہ رکھتے ہیں اسی اتر پردیش کے اندر اور ہمارے ملک ہندوستان میں کتنے تازیہ ہیں جو ہندووں کے دریئے سے اٹھائے جاتے ہیں اس سلسلے میں آپ کیا کہیے گا لہذا آپ محرم کو جانتے نہیں ہیں اس لیے اپنے کسی وہابی ہم پیالہ ہم نوالہ کے کہنے کو اوپر یہ تو گائیڈ لائن جاری کیے آل انڈیا شیعہ پرسلا بولڈ اس کی برپور طریقے سے مدمت کرتا ہے اور خالی مدمت ہی نہیں کرتا ہے بلکہ ڈی جی پی سے اور میں ماننی مخمنتری جی سے یہ گزارش کروں گا کہ اس بیان کو فوراں واپس لیں ڈی جی پی کا جو محرم کو گائیڈ لائن محرم کو لے کر گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے ورنہ صوبے کے حالات تو ڈی جی پی صاحب نے محرم شروع ہونے سے پہلے خراب کری دیئے کل بھی انشاءاللہ جو بھی ہمارے آفید بیررز کی میٹنگ ہوگی اس کے اندر شیعہ پسلا بولڈ جو بھی تیہ کرے گا وہ انشاءاللہ اس سے آپ کو متعلق کر دیا جائے گا فقط والسلام